اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج اس ٹوپک پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے گپس فری انرڈی یہ آپ نے کمیسٹری میں بھی پڑھا ہوا ہوگا فیزکس میں بھی لیکن آج ہم اس کو بائیو کیٹر میں پڑھیں گے تو میجرنی ہم نے اس میں انرڈی کی انرڈی کو ڈسکس کرنے گپس میں گپس فری انرڈی کو ہم نے دیکھنے کہ ہمارے کس طرح یہ انرڈی ورک کرتی ہے تو گپس فری انرڈی کو ہم جی سے ایکسپریکس کرتے ہیں ٹھیک ہے گپس فری انرڈی کو کس سے ایکسپریکس کرتے ہیں جی سے اب ہم اس کی دیفینیشن پڑھتے ہیں گپس فری انرڈی ایکسپریکس the amount of energy capable of doing work during a reaction اچھا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ والی انرڈی کی اماؤنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس وہ والی انرڈی جو کوئی بھی کام کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے گپس فری انرڈی کیا ہے وہ انرڈی جو ہمارے کام کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے وہ ہماری کیا ہوتی ہے گپس فری انرڈی ہم اس کو کہتے ہیں جب کوئی بھی ہماری human body کے اندر reaction ہو رہا ہوتا ہے اور وہ reaction اس reaction کو complete کرنے کے لیے جو انرڈی چاہیے ہوتی ہے اس کو ہم کہہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس گپس فری انرڈی ہے لیکن اس کا جو pressure اور temperature وہ ہمارے پاس constant رہتا ہے ٹھیک ہے تو گپس فری انرڈی ہمارے پاس کیا ہے وہ والی انرڈی جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے کوئی کام کرنے کے لیے ان human body کے اندر جو ہمارے daily human body کے اندر جو reaction ہو رہے ہوتے ہیں مطلب glycolysis, creep cycle تو گپس فری انرڈی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ وہ والی انرڈی جو glycolysis کی reaction کو جو creep cycle کے reaction کو جو electron transport chain کی reaction کو complete کرنے میں ہماری help out کرتی ہے اور وہ بلکل وہی amount انرڈی کی require ہوتی ہے وہ والی function کو perform کروانے کے لیے وہ والی work کرنے کے لیے تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس gives free energy ہے it is represented by g اور یہ ہم پہ condition کیا ہے کہ temperature اور pressure تب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے constant ہوتا ہے اچھا when a reaction proceed with the release of free energy جب ہمارے پاس reaction proceed کرتا ہے reaction کب proceed کرتا ہے کہ جب ہمارے پاس reactant سے product بنتے ہیں جب reaction start ہوتا ہے تو ہم reactant ڈالتے ہیں اور کچھ ہمارے اس کے اندر کوئی ہم ڈالتے ہیں کوئی enzymes وغیرہ کوئی اس طرح کی ہم وہ ڈالتے ہیں reaction ہمارا جلدی سے کیا ہو move کرے آگے forward کی طرف move کرے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر کوئی enzymes ڈالتے ہیں تو ہمارا جو reactant ہے وہ product میں convert ہو جاتا ہے جب reactant product میں convert ہوتا ہے تو ہمارے پاس amount of energy release ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ یہی بات کریں when reaction proceed جب reaction آگے بڑھتا ہے with the release of free energy تو تب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے free energy release ہوتی ہے when the system change so as to possess less free energy جب ہمارے پاس reaction start ہوتا ہے تو زیادہ energy ہوتی ہے تو energy release ہوتی ہے لیکن at the end جب product بن چاہتے ہیں تو energy اتنی نہیں ہوتی تو energy release کم energy release ہوتی ہے اور تب system کے اندر کم energy رہ جاتی ہے اب ہم نے کیا کیا تھا کہ Gibbs free energy کو G سے represent کر رہے تھے ٹھیک ہے اب ہم del G دیکھیں گے del G has negative value and the reaction is set to be exergonic اچھا ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس exer ایک ہمارے پاس endo gornic reaction اور ایک ہمارے پاس exergonic reaction جب ہمارے پاس del G کی value negative میں آتی ہے جب reaction ہو رہا ہوتا ہے delta G کی value ہمارے پاس negative میں آتی ہے تو تب کہتے ہیں ہمارے پاس یہ جو reaction ہے یہ exergonic ہے in other word کہ جب ہمارے پاس del G is positive ہے تو ہم کہتے ہیں سسٹم نے energy gains free energy endo ڈرگونک میں ہمارے پاس یہ بھی definition انڈر اور exer کی کہ endo ڈرگونک reaction میں energy gain کرتا ہے سسٹم جب energy gain ہوگی del G is positive ہوگا reaction کون سا ہوگا endo ڈرگونک in other word جب ہمارے پاس energy release ہوگی reaction کون سا ہوگا exergon نیگٹیو the unit of del G is jowl mol اور calories mol تو کہہ رہے کہ ہمارے پاس اس کی unit جوال mol اور calorie mol last مول یہ ہے لیکن jowls کو ہم calories میں بھی calculate کر سکتے تو کہہ رہے the unit of del G is jowl mol یا جس کو jowl mol یا calories mol ہے تو gives free energy ہمارے پاس کیا ہے the amount of energy require to do work ہمارے پاس وہ والی energy جو help out کرتی ہم کوئی بھی function perform کریں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ del G ہمارے پاس ایک del G negative اور ایک positive جب ہمارے پاس del G negative ہوتا ہے تو ہمارے پاس system ہے وہ energy کیا کرتا ہے release کرتا ہے اس reaction کو ہم exergonic کہتے ہیں لیکن جب ہمارے پاس system energy gain کرتا ہے اور del G positive ہوتا ہے تو ہمارے پاس reaction ہوتا ہے پھر ہم نے اس کا unit دیکھا ہے اس کا جول مول ہے اور calories مول ہیں بس یہاں ہی تک تھا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہمیں enthalpy پڑھیں گے اگر اس لیکچر سے related کوئی بھی question ہے تو آپ comment کر پھوچ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ